سکس پیک ایبز اور چوڑی چھاتی شاندار پرسنیلٹی ان سب کو دیکھ کر ہر کوئی حران ہو جاتا ہے اور اس طرح کی پرسنیلٹی پانے کے لیے لوگ گھنٹوں جم میں محنت کرتے ہیں پر جم میں محنت کرنے والے لوگوں کی سنکھیہ 20% ہی ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی بوڈی بیلڈرز دیکھیں گے انہیں تو شورٹ کٹ کے علاوہ کچھ اور آتا ہی نہیں ہے محنت کرنا ان کے بس کے بات نہیں ہے اور اگر آپ کو ہماری بات پر وشواش نہیں ہوتا تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو کچھ فیک بوڈی بیلڈرز سے ملوانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حران ہو جاؤگے اور شاید بوڈی بیلڈنگ سے آپ کا بروسہ اٹھ جائے گا برازیلین حلک دوستو سب سے پہلے آپ برازیل میں رہنے والے ان حلک بردرز سے ملئے جہاں ان دونوں کو ہلک بردرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن آپ لوگ ان کی بوڈی دیکھ کر یہ مت سمجھئے کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے یہ بوڈی بنائی ہے انہوں نے محنت صرف ایک ہی چیز کی لینے میں کی ہے اور وہ ہے ایسٹرویڈ لینے میں ان کی بوڈی نکلی ہے اسے ایسٹرویڈ لے کر بنایا گیا ہے اور وہ بھی ابھی نہیں جب یہ دونوں بھائی جب پندرہ سال کی عمر سے ایسٹرویڈ لے رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے خود لوگوں کو بولا ہے آپ یہ بات جان کر اور بھی حران ہو جاؤ گے کہ جس ڈرگز کا استعمال ہی اپنی بوڈی کو مجبوط کرنے کے لئے کر رہے ہیں اسے بیمار گوڑوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کے مسلس مجبوط ہو جائیں اور ابھی اس طرح کی چیزیں اپنی بوڈی میں انجیکٹ کریں گے تو اثر تو ہو گئی جس کا نتیجہ آپ ان کی بوڈی کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں بریٹ کیسل بیری اب یہ بات تو سب اچھے سے جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فولورز پانے کے لئے فٹنس انفلنسرز کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح بریٹ کیسل بیری بھی ایک ایسے ہی بوڈی بیلڈر ہیں جن کے انشٹاگرام پر آٹھ لاکھ سے بھی زیادہ فولورز ہیں اور اپنے فولورز کو اور بھی زیادہ گروہ کرنے کے لئے یہ اپنی بوڈی کو کیسے بھی کر کے بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کچھ فوٹوز اور ویڈیوز ایسی ہی ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ورکاوٹ کرنا سچ میں ہی بہت زیادہ مشکل ہے نو سالومن کی بوڈی کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے گریسی یعنی باربوسا ہمیں پتا ہے کہ ان محترمہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے ملے سے یہی نکلا ہوگا کیا بوڈی ہے اس کی تو دوستو ایسے میں بتا دے کہ ان کی بوڈی دکھنے میں تو اچھی ہے لیکن گریسی یعنی نیم کی اس انسٹاگرام موڈل کی فیک بوڈی ہونے کا صاف صاف ثبوت دیتی ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوستو چار کلو تک کا وزن اٹھا رہی ہیں اور وہ بھی اتنے آرام سے جیسے کہ دوستو چار کلو کا نہیں بلکہ چار کلو کا کچھ اٹھا رہی ہوں اور نہ ہی ان کی بوڈی پر سٹریس پڑ رہا ہے اور نہ ہی انہیں پسینہ آ رہا ہے تو ایسے میں آپ خود بتائیے کہ ہم انہیں کس اینگل سے ریل انفلنسر بوڈی بیلڈر سمجھ سکتے ہیں نتالیا دوستو بوڈی بنانے میں مہندر لگتی ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن جب بات مہیلاؤں کی آتی ہے تو ہارمونز کی وجہ سے انہیں اور زیادہ محنت لگتی ہے لیکن اگر آپ ڈرگ کی وجہ سے کچھ کر رہے ہیں تب بھی یہ کچھ مشکل نہیں ہے بولی وڈ کی دنیا میں اچھا خاصا نام کما چکی نتالیا نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ فیک بوڈی بیلڈنگ کی شکین ہے انہیں بینچ پریس سے لے کر ویٹ لفٹنگ تک سب چیزیں کر کے دکھائی ہیں لیکن انہوں نے اپنے انٹریویو میں کئی بار یہ بھی کہا ہے نتالیا نے ایسٹرویٹ کے ساتھ ساتھ ایسے ہارمونز کی مدد لی ہے جس کی وجہ سے ان کی بوڈی میں میلس ہارمونز کی گروت ہونی شروع ہو گئی اس وجہ سے جب آپ ان کی آواز سنو گے تو آپ انہیں پہچانے ہی نہیں پاؤ گے کہ یہ کوئی لڑکا بول رہا ہے یا کوئی لڑکی ٹھیک ایسے ان کی بوڈی کے ساتھ بھی ہے مانا کہ لڑکیاں بوڈی بیلڈنگ میں بہت نام کمار رہی ہیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ لڑکو اور لڑکیاں کی بوڈی بیلڈنگ میں کوئی فرق بھی نہ نظر آئے گریک بلینٹینو دوستو کئی سارے لوگ الگ الگ چیزیں کر کے مشہور ہو جاتے ہیں لیکن گریک بلینٹینو ایک ایسے شخص ہیں جو اپنی بوڈی میں ایسٹرویڈ یوز کر کے مشہور ہوئے انہوں نے اتنی زیادہ ایسٹرویڈ لینی شروع کر دی لوگ انہیں ایسٹرویڈ کے نام سے پہنچانتے ہیں اسی وجہ سے ان کے کیونکہ ایسٹرویڈ لیتے ہیں ان کی بوڈی کے ہر پارڈ میں ایسٹرویڈی دیکھنے کو ملے گا اور ایسٹرویڈ کی وجہ سے ان کی حالات اتنے خراب ہو گئے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کا اپریشن کرنے سے انکار کر دیا اس لئے انہوں نے خود ہی چوری چھاکو لے کر اپنا اپریشن کرنے کی سوچی جس کا درد ان سے سہا نہیں گیا اور پھر مجبوراں ڈاکٹر کو ان کا اپریشن کرنا پڑا کچھ لوگوں کی بہتر بوڈی بنائے گی جد انہیں کس سال تک لے جاتی ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے اس رشن لڑکے کی عمر صرف 25 سال ہے انہیں بھی بوڈی بنانے کا بڑا شونگ تھا اور خاص کر انہیں فولی ہوئی بائسیپس بڑی اچھی لگتی تھی اور ایک بار تو ان کے ساتھ ایسا حادثہ بھی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انہیں بڑا ضلیل کیا گیا تھا تب ہی سے انہوں نے سوچ لیا کہ اب یہ بہتر بوڈی بلڈر بنا کر دکھائیں گے اور انہوں نے اپنی بازووں میں 3 لیٹر سنطور انجیکٹ کروا لیا جس کا اثر آپ ان کی بازووں کو دیکھی سکتے ہو اور کیسے ان کا ہاتھ پوری طرح سے فول گیا جو کیول دکھاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں وہ سٹیمنا اور پاور نہیں ہیں جسے کسی کو مارا جا سکے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مزا آ رہا ہوگا گرہاں تو ویڈیو کو لائک کر دینا روماریو ڈو سینٹوس دوستو اب آپ برازل میں رہنے والے روماریو ڈو سینٹوس سے ملیے کیونکہ انہیں ایک ریل لائف ہلک بننا تھا شروعات میں تو انہوں نے بہت محنت کی لیکن انہیں کوئی فرق نظر نہیں آیا تو پھر انہوں نے زیادہ سے زیادہ سینٹوس لینا شروع کر دیا یہ اور کچھ نہیں بلکہ پین کلر اویل اور الکوہل کا مکسٹر ہے جسے لینے کے بعد بوڈی میں ترہ ترہ کے چنجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے میں اگر انہیں اپنی بوڈی میں انجیکٹ کر دیا جائے تو یہ کافی زیادہ تیزی سے اثر کرتے ہیں اور وہ اثر آپ ان کی بوڈی میں دیکھی سکتے ہو یہ سکت بوڈی بلڈر بن گئے پھر دوستو ایک دن ان کا دوست اسی کیمیکلزو لینے سے مر گیا جس کے بعد انہیں سمجھ آ گیا کہ ان کا بھی انتنزدی کا جائے گا اگر یہ سے لگاتا لیتے رہیں گے جس کے بعد انہیں اکل آ گئی اور نیچرل طریقے سے اپنی بوڈی بنائی رشیئن پوپوے دوستو ایجپٹ میں رہنے والا مصطفی اسمائل کی بوڈی کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ آنکھ بند کر کے یہ کہہ دے گا کہ یہ ایسٹرویڈ کا کمال ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گلتیاں کبھی نہیں مانتے اور یہ بھی ان میں سے ایک ہیں انہوں نے یہ کبھی مانا ہی نہیں کہ ایسٹرویڈ لیتے ہیں لیکن اکتیس انچ کے ڈولے وائس اپس دیکھ کر واقعی ہی لگتا ہے کہ انہوں نے جم میں پسینہ بھایا ہے لیکن جب باقی کی بوڈی پر نظر ڈالیں تو وہ کچھ خاص نہیں ہے ایسے میں کون ان کی بات پر یقین کر لے کہ یہ اصلی بوڈی ہے ولدیر سگٹو یہ سب جانتے ہوئے کہ سنتھول کو لگانے سے ان کی بوڈی گدے جیسی لگے گی لیکن پھر بھی ولدیر سگٹو نام کے شخص نے کسی کی ایک نہ مانی اور نہ صرف اس ڈرگ کا استعمال اپنے ہاتھ میں کیا بلکہ اپنی پیٹھ اور چھاتی پر بھی کروایا جس کا نتیجہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ اتنے زیادہ بیانک لگتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بچہ رات میں دیکھ لے گا تو وہ بھی ڈر جائے گا اب ایسے میں آپ خود ہی سوچئے اگر آپ کی اس طرح کی دوائی کھا کر اگر آپ کی بوڈی بن جائے تو اس بوڈی کا کیا فائدہ جب آپ اندر سے پوری طرح سے کھوکھلے ہو ارلینڈو ڈی سوزا اب ان جناب کے بائسپس دیکھ کر آپ بھی بولیں گے کہ کیا ڈولے ہیں بھائی کے ہم آپ کو بتا دیں کہ انہیں ڈولے صرف ہاتھی کے دانت کی طرح ہیں جو دکھائے جا سکتے ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں برازیل میں رہنے والے ارلینڈو ڈی سوزا کو ان کی کنٹری میں دا ماؤنٹین کہہ کر بلائے جاتا ہے انہوں نے یہ اوپنلی بتایا ہے کہ انہوں نے سنٹھول کا یوز کر کے اپنی بوڈی بنائی ہے ویسے یہ نہ اگر نہ بھی بتاتے تو بھی لوگوں کو بتا چل جاتا کہ یہ سب کچھ ڈرگز کا کمال ہے ورنہ پورا شریر ویسا کا ویسا اور کھالی بائی سیپس اتنے فولے ہوئے صرف ایسٹرویٹی جیسی چیزوں کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے لیکن اب انہوں نے یہ ڈرگ لینا بند کر دیا ہے کیونکہ ایک سمیں ایسا آیا تھا جب ان کی بوڈی کافی سادہ فول گئی تھی یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کی مومنٹ تک بھی نہیں کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا وہ ڈاکٹر نے ان کا علاج کرنے سے منع کر دیا جیسے جیسے ان کی حالت سدری تب سے انہوں نے تھان لیا کی اب کبھی سنتھول کا استعمال نہیں کریں گے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی اور امیزنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا